بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انام ہوم لیمڈی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اگر آپ کو پیڑ کے متعلق کسی قسم کی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیس، تضابیت، گونسٹیپیشن، پیڑ کا پھول جانا، بلوٹنگ ہو جانا اس قسم کی کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ پانی، سادہ پانی استعمال کرنے کے بجائے جو پانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ لوگ یہ پانی کا استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ تمام میدے کے مسائلہ ٹھیک ہو جائیں گے آج کل کے اس دور میں ہر بندے کو یہ شکایت ہے کہ کھانا ٹھیک سے حضب نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد بلوٹنگ ہو جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے سانس میں تنگی ہوتی ہے گیس ہو جاتی ہے گیس دماغ پر چڑھنے لگتی ہے اور گفز کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان سب کے لئے میں یہ فائدہ مند ریمیڈی شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایسی زبردست ریمیڈی ہے جسے بچہ بڑا بڑا سبھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کو اس پانی سے آٹا گوندنا ہے جس سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہوگی گیس نہیں ہوگی بلوٹنگ نہیں ہوگی تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آٹا کون سا ہے اور اس میں کون سا پانی ملانا ہے اچھا جو بھی آپ آٹا گوندتے ہو گر میں موجود آٹے میں آپ کو جو پانی ملانا ہے آپ تقریباً ایک گلاس لے لیجئے پانی ایک گلاس پانی میں آپ نے آدھا چھوٹا چمچ تریفلا پاؤڈر کا ملانا ہے ایک گلاس پانی کے حساب سے میں آپ کو کونٹیٹی بتا دیتی ہوں ایک گلاس پانی ہے تو آپ نے آدھا چمچ چھوٹا آتا چمچ تریفلا پاورڈر اس پانی میں ملا کر اس کو گھول لیجئے اور اسی پانی سے اب آپ کو آٹا گوندنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائیے اور اچھی طرح سے آٹا گوند لیجئے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آٹا گوندتے ہوئے اگر آپ آٹے میں چھٹکی اجوائن ملا لیتے ہو تو اس سے بھی گیس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا اسی طرح آٹے کو گوندتے ہوئے آپ اس پانی کا اگر استعمال کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام مسائل نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ پورا گلاس پانی ہی آپ کا آٹے میں چلا جائے گا اگر آپ کا آٹا زیادہ ہے تو آفیسلی پانی زیادہ لگے گا برحال تھوڑا بھی آپ نے آٹا گوندنا ہے تو ایک گلاس میں آدھا چھوٹا چمچ تریفلا پاورڈر ملا کر جتنا پانی اس آٹے کے لیے رگوائر ہے اس سے آٹا گوند لیجئے اور پھر اس آٹے سے روٹی بنائیے جب بھی روٹی کھائیں گے اسی آٹے کی بنی اگر آپ روٹی کھا لوگے تو انشاءاللہ آپ کو یہ میدے کے مسائل گیس کا دماغ پر چڑھنا سر کا چکرانا اور تیزابیت ہو جانا ٹھیک ہے قوز کا ہو جانا بدحضمی کا ہو جانا کھٹی ڈکار آنا یہ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا یہ سب مسائل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ روٹی گیس کبھی نہیں بنائے گی آپ کو تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہونے دے گی ڈیلی بھی یوز کریں گے تو انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو یہ پانی والا آٹا نہیں پسند تو ہفتے میں ایک بار ضرور اس کا استعمال کریں تین ماہ اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہو آپ کے جماع مسائل ٹھیک ہو جائیں گے بہت فائدہ مند ریمیڈی ہے یوز کر لیجئے گا اور پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور انم ہوم ریمیڈی چینل کو ویزٹ کر لیجئے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی اچھی ہوم ریمیڈیز شیئر کرتے ہیں جسے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجئے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ